بسم اللہ ساتھوں چیز ہم نے کل بیان کی تھی عادتیں اور رویے ذہن میں ہے کچھ عادتیں اور رویے ہماری عادتیں بھی اچھی ہونی چاہیے جس میں بہت ساری چیزیں ہم نے بیان کی تھی جنرل نوالیج ہونی چاہیے آٹھویں چیز ہے کردار کی پاکزگی کردار کی پاکزگی کبھی ہونا بہت ضروری ہے جو کام مقرر خود کرتا ہو اس سے دوسروں کو روکنے کے لیے تقریر کرنا لاحاصل ہے ہر ہر لفظ پر اس کا دل اس سے کہے گا کہ تو خود تو ایسا کرتا نہیں ہے اس لیے ہر لفظ پر اس کی زبان رکے گی اور تقریر میں وہ والولہ اور زور پیدا نہیں ہو سکے گا جو اثر انگیزی کے لیے ضروری ہے جن لوگوں کی ضمیر مجرم ہیں وہ کبھی اچھ مقرر نہیں بن سکتے بے باقی اور بے خوفی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جن کے دامنوں پر جرم و گناہ کے دھبے پڑے ہوئے نہیں ہیں لہٰذا کردار کا صاف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اسی لیے ان سے اچھی طرح کھل کر تقریر نہیں کی جاتی دنیا میں اگرچہ ایسے لوگ ضرور ہیں جو مجرم ضمیر رکھنے کے باوجود عوام کے سامنے آتے ہوئے نہیں شرماتے اور ہر قسم کے سیاہ کاریوں میں مبتلا رہنے کے باوجود برس عام آ کر تقریر کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی ضمیر بلکل ہی مردہ ہو چکی ہیں اور اب جرم اور گناہ ان کے لیے اچھے کام بن گئے ہیں یہ غیبت امام میں سے نشانیوں میں بھی موجود ہیں مقرر کی بری شہرت بھی مقرر کی تقریر پر بہت برا اثر ڈالتی ہے جو لوگ عوام میں نیک نام ہیں ان کی تقریر اگر بھدی بھی ہو تو لوگ خوشی سے سن لیتے ہیں لیکن جو لوگ پہلے سے بدنام ہیں ان کی بہتر سے بہتر تقریر بھی انہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی مان لیجئے کوئی کسی چیز میں بدنام ہو گیا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے بدنام ہو گیا پہلے لیکن اب وہ اگر ممبر پہ جا کے مجلس پر رہا ہے تو اس کی تقریر لوگوں پر اثر نہیں کرے گی بلکہ لوگ چیمیگوئیاں کریں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے عوام میں اچھی شورت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی سے اپنا تعلق درست کر کے نہایت پاک بازانہ زندگی بسر کرے اور دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں خوش مزاجی و ملنساری کے اصول پر عامل ہو یہ بھی بہت ضروری ہے ایک خطیب کے لیے کہ دوسروں سے آپ کیسے مل رہے ہیں آپ کا اخلاق آپ کا کردار بہتر ہے کہ نہیں ہے نیز رفاہ عامہ کے کاموں میں روپے پیسے سے قلم سے قدم سے غرزیہ کے ہر طرح حصہ لیا کریں اور اخلاص سرگرمی اور خوش دلی سے حصہ لیا کریں حب الوطنی قومی امدردی انسانیت کی یہ سارے چیزیں ضروری ہیں نمبر نو تجربہ اور مشق یہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں بیان ہوئی ہے نا ہلو آواز جا رہی ہے میری میری آواز جا رہی ہے آپ تک کوئی مجھے آواز دے ٹھیک ہے کوئی بولی نہیں رہا ہے بھئی تو کیا ہوگا خیر آواز جا رہی ہے نمبر نو تجربہ اور مشق مشق کہتے ہیں ریپیٹیشن آپ کتنی بار اس کو تیار کر رہی ہیں یاد کر رہی ہیں ایکسپریئنس میں لا رہی ہیں تو یہ بھی ضروری ہے ایک اچھا مقرر بننے کے لیے مذکورہ بالا باتوں کے علاوہ تجربہ اور مشق کی بھی بہت ضرورت ہے یعنی جو چیزیں بیان کر چکی ہیں وہ تو ضروری ہیں لیکن ہیبیٹ اور ایکسپریئنس پریکٹس کی بھی بہت ضروری ہے تجربہ تو ایسی چیز نہیں ہے جو کام کیے بغیر حاصل ہو جائے وہ تو اسی وقت حاصل ہوگا جب دائی دعوت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے گا جب مقرر مختلف قسم کی محفیلوں میں جا جا کر بیانات کرے گا کہیں کامیاب ہوگا اور کہیں ناکام ہوگا کسی جگہ اس پر تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کیے جائیں گے اور کہیں ملامت کا ہار اس کے گلے میں ڈالا جائے گا ممکن ہے ہر جگہ ہر خطیب نہیں چلتا اس کی وجہ سے بہت سے لوگ احساس کم تری میں چلے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے مشق البتہ ایسی چیز ہے جو پہلے سے کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے مشق یعنی تیاری پہلے سے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مقرر کو کس کس چیز کی مشق کرنی چاہیے سب سے پہلے اس چال کی مشق ہونی چاہیے جس چال سے مقرر کو جلسے کے اندر جانا چاہیے دیکھیں کتنی خاص بات ہیں کس طریقے سے ہمیں مجلس میں شریک ہونا ہے کیسے انٹری لینی ہے وہ بھی ہمیں اچھے سانا چاہیے بے خوفی اور بے باقی کے ساتھ بلا کسی قسم کی تصنیوں کے ظہار کے سٹیج پر کھڑے ہونے کی مشق ہونی چاہیے اسٹیج پر کیسے چڑھنا ہے اسٹیج پر کیسے کھڑا ہونا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے اترنا ہے ممبر پر کیسے اترنا ہے بیٹھنا ہے یہ سب طریقے ہمیں معلوم ہونے چاہیے ممبر پر کیسے بیٹھنا چاہیے پہلے کون سا پیر رکھیں گے کسی کو معلوم ہے پہلے کون سا پیر آگے بڑھانا ہے ممبر پر بیٹھنے کے لیے رائٹ سائیڈ والا اور اس کے بعد اچھی صاف اور بلند آواز میں گفتگو ہونی چاہیے حسب بے ضرورت چہرے پر غم خوشی غصہ نفرات جوش وغیرہ کی علامت پیدا کرنے کی مشق ہونی چاہیے اگر آپ فضائل پڑھ رہے ہیں تو اس میں چہرہ آپ کا خوشی والا ہونا چاہیے مسائب ہو تو اس میں غم جیسا چہرہ غم زدہ ہونا چاہیے جوش ہونا چاہیے جہاں پر اس کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں تقریر میں زور اور گرمی پیدا کرنے کے لیے موقع موقع سے ہاتھوں اور دیگر آزا کے اشاروں کی مشق کرنی چاہیے اشاروں کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے اور انتہائی رنج و علم کے موقع پر آنکھ سے دو چار آنسوں گرانے اور آواز کو بھاری بنا لینے کی مشق ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مکاری سکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی رونا آتا ہو دوسری بات مسائب کے انداز مسائب کا اشارہ الگ ہوتا ہے وہ اشارے ہمیں معلوم ہونے چاہیے مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ خوبصورت اور دلچسپ مزاق کرنے کی مشق ہونی چاہیے اچھے انداز میں مزاق خود مسکرائے بغیر اپنی باتوں سے دوسروں کو حسا دینے کی مشق ہونی چاہیے تقریر میں مناسب موقعوں پر چھوٹے چھوٹے چٹکلے اور لطیفے شامل کرنی چاہیے تھکن محسوس کیے بغیر مسلسل گھنٹہ دو گھنٹے تقریر کرنے کی مشق ہونی چاہیے یہ بھی پریکٹس ہونی چاہیے حضب موقع نہایت ہی سلیس اور نہایت ہی پرشکوہ الفاظ استعمال کرنے کی مشق ہونی چاہیے خیر اپنے مطلب کو خوبصورت اور شاندہ الفاظیں بیان کریں حاضرین کی نگاہیں پہچاننے کی مشق ہونی چاہیے خطرے کے موقع پر مضبوط اور ثابت قدم رہنا ہوگا مخالف کے تقریر سے قابل گرفت باتیں چن لینے اور یاد رکھنے کی مشق ہونی چاہیے آپ سے پہلے اگر کوئی بڑا خطیب بیٹھ گیا میمبر پہ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں کیا پڑھوں میں کیسے بیٹھوں میمبر پہ ان کے سامنے ان کے بعد کیسے مجلس چلے گی لوگ کیسے سنیں گے تو احساس کمتری میں بلکل نہیں چاہنا چاہیے پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو مجلس خطاب کرنا ہے نمبر دس ابتداء وست اور اختتام یعنی شروع اور درمیان اور اختتام ختم کرتے وقت ان تینوں چیزوں کا خیال لکھنا ہوگا شروع ہی سے اپنے ذہن میں تقریر کے تین حصے کر لینے چاہیے پہلا حصہ تمہید دوسرا حصہ اصل تقریر اور تیسرا حصہ اختتام یعنی مسائب اور عربت مسائب تمہید آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں تمہید کسے کہتے ہیں کوئی بتائے گا تمہید کسے کہتے ہیں کون جواب دے گا آواز آرہی ہے تو کہاں تک آپ لوگوں نے سنا تھا کچھ یاد ہے اسٹیج پی انٹری بتا رہے تھے کہ بینہ فوق اسٹیج پی انٹری بننے چاہیے تو تجربہ اور مشق یہ بیان کر رہے تھے نا نو نمبر جو نو نمبر پہ تجربہ اور مشق ہے یعنی پریکٹس جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ اچھا پڑ پائیں گی سب سے پہلے اس میں آپ کی چال آپ جلسے میں کیسے اندر آ رہی ہیں یہ امپورٹینٹ ہے یہ ضروری ہے جلسے سے باہر کیسے اتر رہی ہیں مجلس سے باہر کیسے نکل رہی ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں ممبر پہ آپ کیسے بیٹھ رہی ہیں یہ خاص ہے ممبر سے اترنا کیسے ہے یہ اہم بات ہے ممبر پہ کیسے بیٹھنا چاہیے میں نے بتایا کہ پہلے کون سا پیر رکھیں گے رائٹ والا پیر پہلے رکھئے گا اور بلکل شاہستگی کے ساتھ ممبر پہ بیٹھنا ہے بلکل آرام سے بیٹھنا ہے بہت جلدی نہ ہو یا اسٹیج کی اگر کہیں پر ہے تو اسٹیج پر اچھل کے نہ چڑھیں کود کے نہ اتریں یہ ساری کمیاں ہیں خطیب کی تو ان سب پر غور کرنا ہوگا اور جب ضرورت ہو تو چہرے پرغام مخشی غصہ نفرت جوش یہ ساری علامتیں چہرے سے ظاہر ہونی چاہیے تقریر میں زور اور گرمی پیدا کرنے کے لیے ہاتھوں کا اور دیگر آزا کا اشاروں اس کی بھی پریکٹس ہونے چاہیے اشاروں کی یہ سب آپ کو گھر میں کرنا ہوگا پریکٹس کس طریقے سے آپ کو کیسے پریکٹس وہ اشارے کرنے ہیں اور اس کے بعد تھکن کا بھی احساس نہیں ہونا چاہیے ممبر پہ جب ممبر پہ بیٹھی ہے پورے ایکٹیو ہو کے ہم لوگ محرم میں ڈائی ڈائی مہینے جب کنٹینیو مجلس پڑھتے ہیں ابھی یہاں پڑھی پھر وہاں پڑھی پھر وہاں پڑھی کنٹینیو کار میں کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں بہت بری تھکن رہتی ہے لیکن جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ممبر پہ تھکن نہیں ہونا چاہیے مجمع کے سامنے اس طریقے سے آپ کو ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے جب آپ ہی تھکے ہوئے رہیں گے تو مجمع بور ہو جائے گا مجمع خود تھک جائے گا اس لئے ایکٹیو رہنا خطیب کے لئے بہت ضروری ہے اور ابتدا اور درمیان میں اور اختتام میں تین چیزیں تقریر کو تین چیزوں میں تین طرف تقسیم کیجئے ابتدا میں تمہید بیان ہوتی ہے تمہید پتا ہے کس کو بولتے ہیں تمہید کب کیا جاتا ہے کب یوز ہوتا ہے عشان فاطمہ آج تھوڑا نیٹور زیادہ ایشو کر رہا ہے عشان فاطمہ آواز پہنچ رہی ہے میری زیادہ آواز جاری ہے میری جی آری ہے تو یہ عشان بول کیوں نہیں رہی ہے بھائی آواز جاری ہے تو آپ جواب دیجئے تمہید کسے کہتے ہیں کسی کو پتا ہے تمہید کسے کہتے ہیں پہلے بتایا جا چکا ہے انٹرڈکشن جی انٹرڈکشن جو سارٹنگ میں بولتے ہیں خطبے کے بعد جو تھوڑی دیر کی گفتگو ہوتی ہے اس کو تمہید بولتے ہیں جس میں آپ اشارہ کرتی ہیں کہ ہم مجلس میں ہماری مجلس میں یہ یہ چیزیں آج بیان ہوں گی اور اس کے بعد اپنے اصل میٹر تک آتی ہیں تو جو الفاظ شروع میں استعمال کی جاتے ہیں اس کو تمہید کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو پہلے بھی تمہید تو پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جواب خطیبہ بن رہی ہے تو تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں پر جوش ہونا خطیب کے لیے اس کے بعد آخری بات آج کی جو لوگ قدرت سے خطابت کی اچھی استعداد لے کر آئے ہیں یعنی ان کے اندر پہلے سے گڑس پائے جاتے ہیں خطابت والے تو انہیں تو کسی مشک کی ضرورت ہے اور نہ کسی تربیت کی یا رہنمائی کی لیکن جو لوگ کہ اسے فن کے طور پر سیکھ کر مقرر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین طریقے کار یہی ہے کہ وہ ایک مختصر سی انجمن قائم کر لیں جہاں سب لوگ تقریریں مباعثے اور مناظرے کیا کریں یا پھر اپنے اکیلے روم میں اکیلے ہجرے میں بیٹھ کے تقریر کر کے اس کی مشک کریں یہ بہترین طریقہ ہے کسی لوگ ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر بھی ایک دوسرے کو تقریر سنائیں مجلس سنائیں اشارے کریں اور ہر بہن ایک دوسرے کو اپنا اس کی کمی بتائے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے اس طریقے سے اشارہ کیجئے یہاں پر یہ اشارہ ہونا چاہیے جملوں سے مطالق اشارے ہونے چاہیے اور مدرسے بغیرے میں تو پروگرام ہوتے ہیں اکثر جمعیرات جمعیرات مجلسیں پڑھوائی جاتی ہیں لوگوں سے تو یہ چیزیں اہم ہیں خطیب کے لیے ٹھیک ہے ان کا خیال رکھئے گا یہاں سے بھی آپ پڑھ رہی ہیں کتاب پڑھتے جائیے پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے نوٹ بک پر اور جو سارے بہت سارے جب پوائنٹ آپ کے نوٹ بک پر جمع ہو جائیں تو پھر ان کو بعد میں یہ دیکھئے کہ اب اس کی ترتیب کیسے ہوگی پہلے کونسا والا پوائنٹ رکھنا ہے اس کے بعد کونسا پوائنٹ رکھیں اس کے بعد کونسا پوائنٹ رکھیں پھر آپ اس پہ غور کیجئے پھر اس کی سیٹنگ کیجئے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ جب یہ کر لیجئے تو اس کے بعد اب اس پہ ذہن لگائیے تیسرا پوائنٹ اس طرف دماغ لگائیے کہ اب اس میں نکتے کیسے لائے جائیں نکتے لگانے کیلئے آپ کو ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ملانا پڑے گا پھر اس سے تیسرا نتیجہ نکالنا پڑتا ہے تو وہ نکتہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو تقریر جمع کرنی ہے تو پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ پہلے تو مطالعہ کیجئے سٹڈی کیجئے کتاب کا جب چیپٹر پڑھئیے اس میں سے اچھے چھے باتیں نوٹ کیجئے اتنا کر لیجئے پہلے آپ ٹھیک ہے پھر اگر کوئی مشکل ہو تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ سب کو الگ الگ امام دیئے گئے تھے یہ رجب کی جن جن معصومین کی تاریخ گزری ہے کسی کے پاس دسویں امام کی تاریخ ہے کسی کے پاس پانچویں امام کی ہے کسی کے پاس نوے امام کی ہے تو آپ کو جو بہتر لگے آپ کو جو بہتر لگے آپ ان کا لے لیجئے ٹھیک ہے جس پہ آپ آسان لگے آپ کو ناظریاں آپ تیار کر رہی ہیں آج کیا رجب ہے سات آج ہے سات رجب دو آٹ نو دس چلیے تقریر کے الانسمنٹ جو ہے وہ تیرہ رجب کے بعد کی ڈیٹ میں کریں گے ٹھیک ہے چودہ رجب کو ایک رجب والے پندرہ رجب کو تین رجب والے سولہ رجب کو پانچ رجب والے سترہ رجب کو پانچ کے بعد دس دس رجب والے اٹھارہ رجب کو تیرہ رجب والے ٹھیک ہے یہ ڈیٹ ہے یہ اپنی تاریخ آپ لوگ اب یاد کر لیجئے ان تاریخ سے پہلے آپ کو اپنی تقریر تیار بھی کرنی ہے یاد بھی کرنی ہے اور یہاں پہ سنانی بھی اور گروپ میں بھی گروپ میں بھی بھی دس منٹ کی تقریر ہے نا ہاں بس دس منٹ کی تقریر ہے جس کے تقریر ہے یعنی ولادت کا روز جس کے پاس ہے وہ صرف تقریر کرے گا اور جس کے پاس شہادت کا روز آیا ہے وہ مسائب بھی بیان کرے گا بلکل مجلس کی طرح بلکل تقریر کی طرح خطبہ پہلے پڑھیں گے خطبے کے بعد تقریر ہوگی اس کے بعد اگر مسائب ہے تو مسائب بھی ہوں گے اور جیسے مجلس میں آپ پڑھیں گی ویسے ہی آپ کو یہاں پڑھنا ہے انشاءاللہ آگا کتی رجب کو بتایا ہے پانچ رجب والوں کو پانچ رجب والوں کو سولہ آجے اوکے ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں بسے لکل گروپ میں ٹھیک ہے اور کسی کے پاس کوئی سوال